اسلام علیکم بریورز آج ہے 9 سپتمبر 2023 اور ہفتہ کا دن اور میں چھت پر اس وقت آیا ہوں اپنے پلانٹس کو پانی دینے کے لئے اور پانی دینے کے ساتھ سوچا تھا کہ ان کے لیوز پر بھی سپری کر دوں تاکہ ہمیڈیٹی مینٹین ہو جائے انڈور پلانٹس ہیں اور کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے ہمیڈیٹی زیادہ چاہیی ہوتی ہے تو میں اکثر لیوز پر سپری کر رہا ہوتا ہوں تاکہ اچھا محل کریٹ ہو جائے اور ساتھ ساتھ پر میں نے سوچا کہ اپسام سالڈ کا سپری بھی کر دوں تو میں نے اپسام سالڈ کا سپری کیا ہے کیوں کیا ہے؟ اس کی ویڈیو موجود ہے اس کے بارے میں میں نے مینچن کیا ہوا ہے ویڈیو میں اینڈ سکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپسام سالڈ کے بارے میں تو اس کے علاوہ جو ویڈیو میں بتانے کا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا مقصد اگلونیما کی کچھ پلانٹس دوبارہ سے سٹاک میں اگلونیما کی پلانٹس ہیں اگلونیما کی ایک ورائیٹی ہے جسانا ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اگلونیما کی جو ورائیٹی ہے اس کے لیوز اس طریقے کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں لیوز کا پیٹرن کچھ اس طریقے کے ہوتا ہے قریب سے اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور اگر سمجھے تو یہ ورائیٹی پرچیس کریں اگلونیما کی میرے پاس بہت ساری ورائیٹی ہیں صرف ایک ایک سنگل سنگل میں نے رکھی بھی یہ سارے اگلونیما کی ڈیفرنٹ ورائیٹی ہیں سنگل سنگل کوئی بھی ڈبل نہیں ہے پہلے بہت ساری ہوا کرتی تھی وہ اب سب سیل کرتی ہیں یہ دیکھیں اگلونیما کی ورائیٹی جس کے ایک دو تین چار پانچ پانچ پلانٹس ابھی سٹاک میں آئے ہیں اور یہ سارے ہuses اس طرح سے بھولتے ہیں یا میں آپ کو دکھاؤ دوں یا یہ پودہ ہی اس طرح پہ پھیلتے ہیں ابлагبار بہت رن سے خطاک کے س tamaq میرے پانچ 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 دیکھا ہے یہ پلانٹس میں آئے ہیں اور اچھا خاصے سیٹ میں آئے ہیں بیانگو ہی بے ہیں چھوٹے نیہیں بھی بھیImting اٹھ انچ کو وہی بھی ہیں ہیں بھی سAmathانicia اس ہیں increase تو لیوز کا سائز بھی دیکھ لیں اچھا خاصا بڑا ہے یہ پلانٹس اویلیبل ہیں جن کی پرائیس سیون ہنڈرڈ ایچ ایک پوٹ کوئی سے بھی لے لیں سکس انچز کا لے لیں ایٹ انچز کا لے لیں کوئی سے بھی لے لیں سیون ہنڈرڈ کا ایک ہے اور جو بھی جی سیری میں رہتا ہوگا اس کے لحاظ سے ڈیلیوری چارجز لگ جائیں گے کراچی سے ادر سیٹی سے ہوگا تو اس کو پھر دائیوو یا لیپرٹ سے بھی دی جائیں گے تو یہ پلانٹس کچھ اویلیبل ہوئی ہیں سوچا کہ دکھا دوں اور مزید شاید کی بات ہے ایک اور آج ویڈیو آج ہے یا کل آج ہے اگلونیما کے پلانٹس کے حوالے سے تو یہ آج کی فیلحال اپ ڈیٹ ہے اور ساتھ ساتھ اسی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے دو خوبصور سے پلانٹس سکھا دیتا ہوں جن کی پروگرنس بہت اچھی جاری ہے کومن پلانٹس ہیں سب سے پہلے تو یہ دکھا دیو کہ فائلو ڈیڈرون مائکنس اس کے پر میری توجہ زیادہ ہے بہت دفعہ گروہ کیا ہے اور اس کو سوچا ہے اس بار بہت اچھے طریقے سے گروہ کرنا ہے تو الحمدللہ اس کی پروگرس بہت اچھی ہو رہی ہے اس کا لیوز کا سائز بڑا ہو رہا ہے عمومن چوٹے چوٹے لیوز کے مائکنس رکھے ہیں بڑے نہیں کی اب تک تو اس بار ٹارگٹ ہے کہ ان کو بڑا کرنا اور ان کی خوبصورتی حاصل کھایا تو الحمدللہ امپروڈمنٹ آ رہی ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے ایریل روٹس پر اس کے نکل رہی ہیں یہ دیکھیں اس کو میں کیسے منٹین کر رہا ہوں جب یہ اپنی ایک اچھی سٹیج پر آ جائے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا افرٹس کی ہیں ٹھیک ہے تو ایک یہ ہے اور اس کے ساتھ پر آگے فائلر ڈینڈرون جائجنٹیم الحمدللہ یہ بھی بہت اچھا گروہ ہو رہا ہے یہ چھوٹے سے کنٹینر میں اس کا میں نے بڑے میں لگا لیا ہے تو بڑے میں لگانے کے بعد ہی اس کی سپیڈ میں اور ویسے پرفارمنس میں اوورال فرق آیا ہے یہ اس کے یہاں سے ایریل روٹس بہت ساری زبردست طریقے سے گروہ ہو رہی ہیں اور پلانٹ کے لیفز کا سائز بھی بڑا ہو رہا ہے تو یہ بہت جل انشاءاللہ پیو منس میں اگر اس کے اوپر ڈانمنسی اتنا زیادہ افیکٹ نہ کری اگر یہ چلتا رہا تو انشاءاللہ سکس منس میں یہ بہت زبردست اپنی گروہ پر ہو جائے گا اس کے ساتھ بھی میں نے کیا کیا وہ بھی انشاءاللہ میں جلد ایک الیک سے ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ